بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکرپشن میں ان کے لنکس موجود ہیں تو بات کرتے ہیں بحر قریب کے بنیادی ارکان پر مفائلن مفائلن فائلاتن تو فائلاتن سالم ہے لیکن منفصل ہے اس بحر کو مولانا یوسف عروضی نے خلیل بن احمد کے دو سو برس بات استخراج کیا زمانی اعتبار سے ایسی نزدیکی ہونے کے سبب اس کا نام قریب رکھا گیا علاوہ عظیم چونکہ اس بحر کے ارکان بحر مزارے اور بحر خزچ کے قریب قریب ہیں اس لیے بھی اس کا نام قریب رکھا گیا یہ بحر سالم کی بجائے مظاہب مستعمل ہے تو یہ جو آپ کو سالم بحر نظر آ رہی ہے یہ اس طریقے سے مستعمل نہیں ہے اس کے جو زہاف ہیں وہ مستعمل ہیں تو ان پر بات کرتے ہیں آہنگ نمبر ایک دیکھتے ہیں آہنگ نمبر ایک ہے بحر قریب مصدس مکفوف ارکان مفائلو مفائلو فائلاتن تو زہاف کف کے سبب مفائلو مفائلن جو کہ ہم نے دیکھا کہ سالم تھا اس کا ساتھوہ حرف نون جو ہے وہ گر کر مفائلو بزم لام رہ گیا تو جو بنیادی رکن ہے وہ مفائلن ہے تو آخری جو نون ہے اس کو گرائیا گیا کف کے سبب تو ہمیں کیا حاصل ہوا مفائلو یہ جو بزم لام ہے اس کا مطلب ہے کہ لام پر پیش ہے اور یہ متحرک ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر شیر کیا ہے تیرے غم میں ہے پیارے نکل گیا دل شرارے سے ہے فرقت کے جل گیا دل مفائلو تیرے غم میں جو لفظ میں ہے اس کی صرف نین جو ہے وہ پڑی جا رہی ہے اور متحرک پڑی جا رہی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تیرے غم آگے پھر مفائلو ہے پیارے جو نکل لفظ ہے اس کی صرف نون کو یہاں مفائلو میں شمار کیا جائے گا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نون سے لے کر ٹھے ٹھے کی یہ گر جائے گی اور پیارے کی درمیانی یہ جو ہے وہ بھی تکتی میں شمار نہیں ہوگی کیونکہ لفظ پیار جو ہے ہندی لفظ ہے اور جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ بھی ایک قائدہ ہے جوکہ عام طور پر بہت سارے شاعروں کو اس کا علم نہیں ہوتا لیکن آپ کو بتاتے چلوں کہ ہندی کی کچھ الفاظ بلکہ تقریباً سارے الفاظ جو اس طرح جن کے درمیان میں یہ آتی ہے جیسے دیان گیان پیار کیا اور بھی اس کے علاوہ کچھ الفاظ ہے تو درمیانی یہ جو ہے وہ شمار ہوتی تو یہ پیار جو ہے پار کے لفظ پر اس کو شمار کیا جائے گا تو ہپارے نے ہپارے نے ہپارے نے تو نکل کی جو دو آخری حروف ہیں وہ فائلاتن میں شمار کیے جائیں گے یہاں کل گیا دل نکل کی نون جو ہے وہ دوسرے رکن میں آئے گی اور باقی جو دو حروف ہیں وہ آخری رکن میں فائلاتن کل گیا دل یہاں کل گیا دل پھر دیکھتے ہیں دوسرے شعر میں شرارے سے شرارے سے تو سے جو لفظ ہے اس کی یہ گر جائے گی اور یہاں یہاں شرارے سے مفائل پھر اگلے دوبارہ مفائل آئے گا اور اس میں جی ہے فرکت کے ہے فرکت کے یہاں دیکھئے ہے فرکت کے ہے کی یہ گر جائے گی باقی جو کا تو آئے گا ہے فرکت کے اور یہاں کے کی یہ بھی گر جائے گی اور آخری رکن جل گیا دل یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ مکمل آئیں گے اور ان میں نہ کوئی گرے گا نہ کوئی تقسیم ہوگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جل گیا دل تو بہت آسان ہے جی اس کی تک کی جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں امید ہے کہ آپ کی لیے آسانی ہوگی اب بات کرتے ہیں آہنگ نمبر دو یہ در حقیقت ایک ہی آہنگ کے اندر دو آہنگ ہیں آہ آخری رکن آہ ذرا سا مختلف ہے اس لیے میں نے ان کو دونوں کو اکٹھے لکھا ہے کیونکہ آخری دو ارکان جو ہیں آہ ان کا اجتماع بھی جائز ہے تو بحرے قریب مسدس مکفوف مخزوف یا مخصور یعنی جہاں تو آخری جو رکن ہوگا وہ مخزوف آئے گا اور اگر مخزوف نہیں ہوگا تو مخصور ہوگا اور ان دونوں کا استماع بھی ایک ہی شیر میں ایک ہی غزل میں جائز تصور ہوگا ارکان دیکھئے کہ مفائل مفائل فائلن اور یا فائلان تو یہ دونوں متصل نہیں دونوں منفصل ہیں شیر دیکھئے کہ کروں شکوہ شکایت نہ کیوں بھلا میرے غم سے اسے ہے خبر نہیں مفائل کروں شکوہ شکوہ اور شکوہ کی آخری جو فیح ہے وہ گر جائے گی اس کو شمار نہیں کیا جائے گا کروں شکوہ یہاں جو ہے پہلا رکن جو ہے وہ مکمل ہو جائے اس کے بعد دوسرا رکن یہاں دیکھ سکتے ہیں شکایت نہ شکایت نہ یہ بھی مفائل ہو ہے اور آخری فائلن کو بھلا یہ کیوں بھلا کو تکتی میں کو بھلا کو بھلا جو ہے اس کو پڑا جائے گا اور اس کی وجہات آپ کو معلوم پھر دوسرے مصرے میں دیکھتے ہیں میرے غم سے میرے غم سے مفائل ہو میرے غم سے یہاں سے کی یہ گر جائے گی پھر جناب آپ دیکھ سکتے ہیں اسے خبر کی صرف خے جو ہے اس میں شمار ہو اسے خے خ اور پھر بر نہیں خبر جو ہے اس کی خے دوسرے رکن میں اور بر جو دو حروف ہیں وہ آخری رکن میں اس طریقے سے یہاں بر نہیں ٹھیک ہے جی تو یوں اس طریقے سے ان دونوں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ایک آہنگ نہیں بلکہ یہ آہنگ نمبر دو کے اندر دو آہنگ ہیں فرق یہ ہے کہ آخری رکن جو ہے وہ اس میں ذرا سا فرق ہے ایک میں مخضوف ہے اور ایک میں مقصور ہے اور ان دونوں کا اجتماع جائز ہے یعنی ایک ایک مصرے میں اگر فائلن ہے اور دوسرے مصرے میں فائلان ہے تو یہ جائز تصور کیا جائے گا چلتے ہیں آگے آہنگ نمبر تین بحر قریب مصدس اخرب مقفوف ارکان ہے مفعول مفائل فائلات تو اب اس میں مفعول ایک ایک جو ہے نیا رکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا آہ بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح حاصل ہوا مفائلن سے جو کہ سالم یہ ہمارا سالم جو آہ رکن ہے مفائلن سے مفعول بزم لام اخرب ہے تو مفعول بزم لام اخرب ہے یہ جو آہری لام ہے یہ متحرک ہے یاد رہی بزم لام ہے اور مفائلو بزم بزم لام مقفوف ہیں اور فائلات جو ہے یہ سالم ہی اس میں آئے گا تو مثال دیکھئے کہ کیوں کرتا ہے مجھ کو تو یار غسوہ پھر تجھ کو ملے گا نہ مجھ سا شہدہ مفعولو کیوں کرت یہ دیکھئے یہاں کیوں کرت کرتا کی علف گر جائے گی اور کیوں جو لفظ ہے اس کو کو پڑا جائے گا یہ اور نون جو ہے وہ تکتی میں شمار نہیں ہوں گے تو کو کرت اور پھر مفائل پھر مفائل ہے جی تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آ رہے ہیں ہم مجھ کو تو ہے مجھ کو یہاں لی ہے کی یہ گر جائے گی مجھ ویسے کا ویسے ہی آئے گا کو تو کو لفظ بھی ویسے ہی آئے گا اور تو یا تو یار غسوہ تو جو ہے اس کی واو جو ہے وہ گر جائے گی اور تے متحرک شمار کی جائے گی مفائل ہے مجھ کو تو اور پھر آخر میں فائلات سالم ہے یار غسوہ یہ مشکل نہیں ہے دوسرے مثلے میں مفعول ہو پھر تجک پھر تجک کو کی واو نہیں آئے گی پھر تجک اور اس کے بعد پھر مفائل ہو ملے گان ملے گان اور فائلات مجھ سا شیدہ مجھ سا شیدہ سا کی علف گیر جائے گی تو اس طرح سے اس آہنگ کو بھی آپ بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں امید ہے کہ یہ آہنگ بھی آپ کے لیے بلچسپی کا باعث ہوگا آخری دو آہنگ جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں آہنگ نمبر چار بحر قریب مصدس اخرب مقفوف مقصور حرکان ہے مفعول مفائل فائلان مفائلن سے مفعول بزملام اخرب ہے بزملام اخرب ہے ٹھیک ہے اور مفائل مفائل بزملام یہ مقفوف ہے اور اس کے بعد فائلاتن سے فائلان یہ مقصور ہے ٹھیک ہے تین جو ہیں اس میں آہ زہاف جو ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے مثال دیکھئے کہ اس شوخ سے پیدا ہو کیسے رب بستاہ ہیں ہم اور وہ بد مزاج مفعولو 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 پھر دیکھئے مفعولو کے وزن پر اس شوخ اس شوخ پھر مفعولو سپیدا ہو سپیدا ہو سے کی یہ گرے گی پیدا ہو ہو کی واو گرے گی پھر فائلان ہے فائلان کیسے ربت کیسے کی یہ گرے گی تو اس طریقے سے اس کی تکتی ہوگی پہلے مصرے کی دوسرے مصرے میں دیکھتے ہیں گستاہ گستاہ یہاں دیکھئے گستاہ مفعولو کے وزن پر گستاہ پھر ہے ہم اور وہ ہیں ہم اور وہ ہیں ہم اور وہ اور جو ہے یہ اس کی واو بعض اوقات نہیں بھی شمار کی جاتی بعض اوقات کی جاتی ہے مطلب دونوں صورتوں میں یہ جائز ہے اور وہ کی ہے گر گئی صرف واو کو آہ پیش کے ساتھ یہاں تو استعمال کیا گیا اور بد مزاج آہ یہ فائلان کے وزن پر ہے بد مزاج ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ اس آہنگ کی تکتیب یا بخوبی سمجھ گئے ہوں گے آخری آہنگ آہنگ نمبر پانچ اس کے علاوہ بھی کچھ آہنگ ہیں لیکن وہ انتہائی غیر مقبول ہیں یا پھر مستعمل نہیں ہیں اور میرا نہیں حیال کہ آپ آپ اس میں دلچسپی لیں گے تو صرف اس آہری آہنگ پر بات کرتے ہیں آہنگ نمبر پانچ بحرِ قریب مسدس اخرب مقفوف محضوف ارکان ہیں مفعول مفائل فائل فائل مخضوف ہے فائلات ان سے شیر ہے اے یار چلو باغ سیر کو پر ساتھ نہ لے چل نہ غیر کو تو مفعولوں کے وزن پر اے یار اے یار پھر مفائلوں کے وزن پر چلو باغ چلو باغ سیر کو سیر کو آپ نے دیکھا کہ یہاں بہت آسان ہے اس کی تکتی آہ الفاظ ٹوٹے نہیں ہیں اور مختلف ارکان میں ان کو تقسیم نہیں کیا گیا پورے پورے الفاظ جو ہیں کسی نہ کسی ایک بہر میں شامل ہو گئے ہیں کسی نہ کسی ایک رکن میں شامل ہو گئے ہیں آہ اور پھر دیکھتے ہیں دوسرے مصرے میں پر ساتھ پر ساتھ مفعول پر ساتھ یہاں دیکھئے پر ساتھ پھر نہ لے چلنا نہ لے چلنا چلنا کی علف گر جاتی ہے نہ لے چلنا غیر کو غیر کو تو اس طریقے سے اس آہنگ جو ہے اس کی بھی تکتی کی گئی ایک اور بڑی اہم بات بتاتا چلو کہ یہ آخری دو آہنگ جو ہے ان کا بھی اجتماع جائز ہے ان میں بھی بہت تھوڑا سا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں جو پہلا جو آہنگ نمبر چار ہے اس میں آخری رکن فائلان ہے اور آہنگ نمبر پانچ میں آخری رکن فائلن ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فائلان اور فائلن ایک ہی شہر میں ان کا اجتماع جائز تصور کیا جاتا ہے تو آہ ناظرین آج ہمارا آہ لیکچر نمبر جو چھوڑیس ہے وہ بھی ختم ہوا اور آہ ایک اور اہم بات کہ آہ اس کے بعد ہماری آخری جو بنیادی بہر ہے انیسویں بہر وہ رہ گئی ہے اور ہمارا آخری لیکچر ہوگا آہ بہروں کے حوالے سے ان کے علاوہ تو شہر و شاعری پر ہم بات کرتے رہیں گے پنے شہر و شاعری پر اور بھی بہت کچھ ہے جو سیکھنے کے قابل ہے لیکن جو انیس بنیادی بہریں ہیں آج آہ جو ہے آہ چھوڑیسوہ لیکچر جو تھا یہ آخری سے پہلے یعنی آہ سیکنڈ لاسٹ اس کو کہہ سکتے ہیں اور ایک بہر باقی رہ گئی ہے اور اس پر ہمارا ایک آخری لیکچر رہ گیا ہے تو اس کو بھی لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کا جو ایک انیس بہروں کا کورس ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ اگر نہ بھی لکھیں کسی بہر پر تو کم از کم آپ کو بہر سے آگاہی ہونی چاہیے تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے کافی کارمت ثابت ہوا ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی